دیفنس ڈبل سی چاک میں وارڈن نے خاتون سے پاچ سو روپے رشوت لیں وارڈن کا دو سو روپے رشوت لینے سے انکار خاتون نے پاچ سو میں جان چروائی مزید تفصیلات سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے معمول بن گئی یہ رشوت لینہ 24 نیوز ایک اور ٹرافک وارڈن کے رشوت خوری منظر عام پر لے آیا دیفنس ڈبل سی چاک میں یہ واقعہ پیش ہوا آپ کو بتائیں کہ دیفنس ڈبل سی چاک میں وارڈن نے خاتون سو روپے رشوت وصول کی اور وارڈن کا دو سو روپے رشوت لینے سے انکار آپ کو بتائیں کہ خاتون نے پانچ سو روپے میں اپنی جان چڑھوائی افان ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے افان بتائیے گا یہ کیا معاملہ پیش آیا جی گلکل آپ سے کچھ دیر پہلے دیفنس ڈبل بی بلوک کے اندر یہ معاملہ پیش آیا جسے ایک خاتون جو کار ڈرائیور تھی جو اس نے رشوت طلب کی تھی اس کو انہوں نے دو سو روپے دیا لیکن ٹرافک وارڈن نے یہ کہہ کے وہ واپس کر دی ہے کہ یہ بہت کم ہے جس کے بعد انہوں نے خاتون نے یہ پوٹیج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پانچ سو روپے اپنے پرس سے نکال کے دیا اور اس کے بعد اس ٹرافک وارڈن نے ان کی جان چھوڑی اس میں آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور کے اندر اس طرح کے واقعات ٹرافک وارڈن کی جانب سے رشوت لینے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو ٹرافک کے پولیس کے جو اثران ہیں ان کی جانب سے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ایکشن نہیں لیا جا رہا ایکشن نہیں لیا جارہا بہت شکریہ ایرفان ملک